کوورڈ نائنٹین کی باتیں کر رہا ہے کوورڈ نائنٹین پڑھا دو اس کی بعد ایکانومی پہ جائیں گے کیا مطلب دو لیکچر ہوا ہے اچھا ایکانومی ہو چکا ہے اچھا 245 کا ہوا 249 کا ہوا دیکھا 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 کوورڈ نائنٹین میں میڈیکلی اس پہ بات نہیں کرنے والا میڈیکلی اس پہ بات نہیں کرنے والا میڈیکلی ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ کیا ایشو ہے میڈیکلی یہ کیا ایشو ہے یہ ہر کسی کو پتا ہے میں آپ کو صرف بیسک بات ہے یہ بتا دوں کہ یہ سٹارٹڈ فرم چائنہ وہاں سٹیٹ وہاں سٹیٹ وہاں سٹیٹ وہاں کنٹروورسی رگارڈنگ ایٹس انیشیئیشن اوریجن تو وہاں ہے نا وہاں کیا کہتا ہے وہاں کیا تھا وہاں کیا تھا وہاں کیاٹڈ ہے وہاں جنیریٹڈ ہے یا یہ لائے گیا ہے بائی امریکن سولجر چونکہ چائنہ گلیم کر رہا ہے کہ امریکن سولجر لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے دوسرا اس کی بارے میں تیری ہے کہ کیا یہ یو ایس کپ پلانٹڈ تھا اگر ہم یہ باند مان لے تو آج کل سب سے زیادہ بری طرح افرک کون ہوا ہے یو ایس تو وہ تیری بھی دم توڑ رہی ہے دوسرا کیا چائنہ میں وہ جو پٹیکولر لائب کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ ٹسٹ ہو رہے تھے چمڈادڑ پہ کیا وہ واقعی اسے چیزیں لیک ہوئی ہیں جس کے ویسے یہ پہلا ہے اگر یہ بھی کلیر نہیں ہے کئی ساری کنٹوورسز اس کے بارے میں چل رہی ہیں لیکن جو ایک کلیر کٹ ریالیٹی ہے کنٹریز کو کنٹریز کو ہیومن کو کنٹریز کو ایکانومی کو ہر چیز کو اس نے شیک کر دیا ہے اس کے فار ریچنگ امپلیکیشنز ہیں آن گلوپل ایکانومی گلوپل یعنی گلوپل ہیلت گلوپل ایکانومی آنڈ گلوپل پولیٹیکس پاور پولیٹیکس گلوپل ہیلت پہ اس کے اثرات کیا ہیں ہر کسی کو پتا ہے آپ فیگرز کوٹ کریں گے کہ یہ چائنہ سے شروع ہوا اور چائنہ میں کتنے لوگ اس سے افت ہوں کتنے مر گئے وغیرہ دوسرا آپ نے پھر اس کو دیکھنا ہے کہ یورپ اس کا ورسٹ ہٹ ہوا اور یورپ اسپیشلی سپین اینڈ اٹلی اینڈ 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 فرانس سپین اٹلی اینڈ 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 اس کی بعد پھر ہم نے دیکھا کہ سب سے ورسٹ ایفیکٹ بھی کون ہوا یو ایس ہوا سب سے زیادہ کیسز بھی یو ایس میں سب سے زیادہ اموات بھی یو ایس میں اور سپیشلی دو سٹیٹس میں نیو یورک نیو جرسی نیو یورک نیو جرسی میں سب سے زیادہ ہیں تو آپ تو ایک وہ میڈیکلی جو اس پہ بات کریں گے تو پھر سوشلی ہم نے اس کو کیا دیکھا کہ سوشلی مزید کیا کیا لوگ ڈاؤنز ہوئیں اکراس دو ورلڈ چائنہ نے کوئی مور دن ٹو منس لوگ ڈاؤن کی اٹلی نے لوگ ڈاؤن کی سپین نے سخت سخت لگ ڈاؤن کر گیا ہے سند پروونس اف کی پی نے بڑا سخت لگ ڈاؤن کیا ہے وغیرہ وغیرہ سارے دنیا میں ہم لگ ڈاؤن دیکھ رہے ہیں کم یا زیادہ تو لوگ رسٹرکٹڈ ہو چکے ہیں ٹو ڈیر ہاؤز ٹھیک ہے ٹھیک ڈاؤکے نمبر جو جو گلوبل فینانشل ریسیشن ہوا تھا 2008 and 2009 جو یو ایس شروع ہوا تھا اس میں تقریبا کوئی آٹھ ملیون کے کریب لوگ جا بلیس ہوا تھے اتنا بڑا ریسیشن تھا آٹھ ملیون کے آس پاس لوگ جا بلیس ہو گئے لیکن کرونا وائرس نے کوئی سیونٹین ملیون لوگوں کو جا بلیس کر دیا اور اس میں مزید یہ پہنچ سکتا ہے تو ٹوانٹی فائیو ملیون پلس این منت یعنی بی دا میڈو میں یہ ٹوانٹی فائیو ملیون پلس تک پہنچ سکتا ہے یہ ترگیویس کی کہانی ہے دوسرا اس طریقے سے انیمپلوئیمنٹ ہر ملک میں ہوئی ہے یوکی کی تاریخ میں اتنی جو گگتیں ہیں جو گریٹ ڈیپریشن آیا تھا ان دن نائنٹین تردیز میں اس کے بعد یہ جو ٹو تاؤاؤزن ایٹ کی کرائیس آئی تھی اتنے لوگ یا یوروزون کرائیس آیا تھا اتنے لوگ جابلس نہیں جتنا کہ آپ ہو ہیں اسی طریقے سے سپین میں ہم دیکھ رہے ہیں اٹلی میں ہم دیکھ رہے ہیں ہر یورپین کنٹری میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جابلس ہو ہیں اسی طریقے سے ہم انڈیا میں ایک ہوج نمبر آف پیپل دیکھ رہے ہیں جو جابلس ہو ہیں پاکستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی جاب بری طرح ایفیکٹ ہو ہیں سو ایک تو سب سے بڑا ایفیکٹ کس پہ آیا ہے جاب مارکٹ پہ آیا ہے تو ہمارا جو میڈل کلاس ہے سب سے میڈل میڈل کلاس آن میڈل میڈل کلاس میڈل اور میڈل میں بھی میڈل 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 کلاس وو فورس ڈاؤن ہوا ہے بلو دو پاوری ڈائن سب سے میڈل میڈل کلاس کیونکہ میڈوریٹی جو 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 سٹیٹ نہیں دے رہا وہ وہ پبلک سیکٹر کے جابز نہیں ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر کے جابز ہے جب پرائیوٹ انٹرپرائزز ہی بن ہے تو انہوں نے لوگوں کو جاپ لسک کر دیا جاپ سے نکال دیا جی اس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں جو آپ یہاں پہ یوسف بلوچ نے جو پوائنٹ دیا ہے اس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں مزید ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ انٹرناشنل لیول پہ جو ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے وہ رک گیا ہے ٹرانسپورٹیشن سسٹم رک گیا ہے فر ایکزمپل بوئنگ فر ایکزمپل فرنک یہ کہتے ہیں یورپین جتنی بھی ائرلائنز ہیں ایمریٹس ہیں اسی طریقے سے جیپانیز جس جس ملک کے بھی ائرلائنز ہیں وہ تقریباً سارے گراؤنڈڈ ہیں وہ سارے گراؤنڈڈ ہیں تو جو ایریل سرویس ہیں یعنی ائرلائنز ہیں ان کو مور دن تری ہنڈرڈ بلین ڈالرز نقصان ہوا ہے تین سو ارب ڈالر پلس کا نقصان ہوا ہے مزید کیا ہوا ہے دیکھیں میں بڑے بڑے پیٹرنز پہلے میں نے جابز اٹھا لیے پھر میں نے ائر پلینز اٹھا لیے آپ کچھ اور اٹھائیں مزید آئل ہم نے کیا دیکھا آئل 2000 سے سنس 2000 لویسٹ ایور پرائز پہ آ چکے ہیں لویسٹ ایور پرائز پہ آ چکے ہیں یو ایس کا جو آئل ہے یو ایس کا جو آئل وہ پروڈکشن کانس سے بھی نیچے ہیں یو ایس کا آئل کبھی بھی 2021 ڈالرز پر بیرل پرائز نہیں آئی یہاں تک پہنچ گئی ہے تو گلوبل انرجی مارکٹ میں ایک سٹیپ اپ نارمل ڈاؤن فال آیا ہے ان دا پرائزیز آف ہائیڈو کابن ہائیڈو کابن کے پرائزیز میں بہتہاشا کمی ہائی ہے سپیشلی آئل کیوں کیونکہ گلوبل ڈیمانڈ کم پڑ گئی ہے گلوبل ڈیمانڈ کم ہونے کی وجہ کیا انڈسٹریز بن پڑی ہے ٹرانسپورٹیشن بن پڑا ہے انڈسٹریز بن پڑی ہے ٹرانسپورٹیشن بن پڑا ہے آٹومیٹکلی آپ کی ڈیکلائن آنا تھا اب نیچ پوائنٹ پہ چلے جائیں ڈیس انڈسٹری انڈسٹری آپ کی بری طرح ایفیکٹ ہوئی پوری دنیا کی انڈسٹریز بری طرح ایفیکٹ ہوئی کیوں کیونکہ ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کیا ہوگے انڈسٹریز نے اس کو بند کر دیا تو انڈسٹریز کی یا نیگٹیو پرائسنگ آئل کا مطلب کیا ہے جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ زیادہ ہے اور آئل کی مارکٹ میں جو پرائس ہے وہ کم ہے نیگٹیو پرائسنگ ٹھیک ہے مزید ہم نے کیا دیکھا جو انڈسٹریز ہیں وہ بند ہو گئی انڈسٹریز پوری دنیا میں افیکٹ کر لیں ایکسپورٹ چائنہ 80% ٹھیکسٹائل دنیا کو پروائیڈ کرتا ہے چائنہ کا ٹھیکسٹائل آل موسٹ اٹھا ہال ہو جکا ہے آل موسٹ اٹھا ہال ہاں چائنیز ایکانومی کو مور دن ٹو اس کے بعد میں آ رہا ہوں اچھا چائنیز ٹھیکسٹائل سیکسٹر موسٹی اٹھا ہال ہو جکا ہے باکیا انڈسٹریز کا یہی حال ہے سیرم اس نے کیسے ایسے، اس ویورپ دیوالی پھر دیوالی پھر ہال گروہ Schrute تمام دنیا کے ساتھ یہی مسئلہ ہے پروڈکشن شکٹر میں ٹھیک مزید امڈگے چندگے 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 کو گلوپل جی ڈی پی کو جی ڈی پی کو ڈی ڈی پی کو گروپلی چندگے 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 کیا کیا کرتے ہیں ایفیکٹ کر گئے ہیں پاکستان پہ آ رہا ہوں سب کے ایکانوں میں جو گلوبل جو ڈی پی ہے کنٹریز جو ڈی پی ہے وہ بری طرح ایفیکٹ ہو گئی ہے کیسے جو چائنیز ایکانومی ہے وہ ٹو پرسنٹ پلس ڈی پی میں ڈی کلائن آیا ہے اسی طریقے سے ہم ہر ملک کی ڈی پی کو ڈی کلائن پہ دیکھ رہا ہے یا یورپ کی ہے یا انڈیا کی ہے یا جپان کی ہے یا آسیان کی ہے سکتی جو ڈی پی سلو ڈاون ہوئی ہے مزید کنٹریز ہف بین فورسٹو کہہ کرتے ہیں اناؤنس بیل آوٹ ڈاکیجز بیل آوٹ ڈاکیجز اناؤنس کیے کنٹریز نے فرزمپل یو ایس نے ٹو ٹریلین ڈالرز کا بیل آوٹ ڈاکیج اناؤنس کیا چائنہ نے کتنا کیا ہے دیکھ لیجے گا انڈیا نے کتنا کیا ہے پاکستان نے کتنا کیا ہے یورپین کانٹریز نے کتنا کیا ہے سو بیل آوٹ ڈاکیجز میں یہ ایکنومک ایمپلکیشن پہ بات کر رہا ہوں کہ ایکنومک ایمپلکیشن کیسے کیسے ہو رہی ہے ایک ہم نے کہا سوشل یا ہیلتھ ایمپلکیشن دوسرا ایکنومک ایمپلکیشن تیسرا پولٹیکل ایمپلکیشنز افار سویر دن ہیلتھ ایمپلکیشن ایکنومک کیونکہ سب سے سویر ہے ایکنومکی سویر ہے پولٹیکل ایمپلکیشن پولٹیکل امکلیشن اور سویر کیسے سویر ہے نمبر وان ہم نے کیا دیکھا نمبر کررہ انسانی سوگ�� ہم اسہ کلیشن نمبر اٹھار پوری پسچا کرسک چjek یا یوں کہیگا کہ نشنالی ش سovیں اٹھار ہزئی وصور also coronavirus has exacerbated it potentially increase کر دیا ہے کس نے coronavirus نے کیسے number one countries نے countries نے کیا کر دیا countries نے اپنے جو کیا کہتے ہیں borders ہیں وہ seal کر دیئے بن کر دیئے for example پاکستان نے پاکستان نے border close کیے ہیں with ایران with افغانستان with india even with china ہم نے border close کیے ہوئے ہیں اسی طریقے سے ہم نے border closing india میں دیکھ لی border closing ہم نے china میں دیکھ لی border closing ہم نے ایران میں دیکھ لی border closing ہم نے u.s میں دیکھ لی border closing ہم نے ساری دنیا میں دیکھ لی even ۔единھieldég yeuxورپین یورپین کانٹریز کہوں کو آپ یورپین کانٹریز نے ne borders پہ کیا کر دیئے آہہ ۔ pud'm saying propose socialist اسے کو چاہ رہو کہ اiotها رہے رہے بھارٹی کا سشب کل موٹی س ۔ انہوں نے بھی آپ یورپین یونیین جس کو ہم لرہے رہے رہے ہیں ہیں انہوں نے بھی پابندیاں لگا دی انہیں ایک دوسری کے سیٹیزنز کو علاو نہیں کر رہے ہیں یورپ میں ٹھیک سو ایک تو یہ ہو گیا ہے گلوپل لیول پہ گلوپل لیول پہ نشنلسٹ انڈنسز بڑھ رہی ہیں اور سب سے کیسے کہ یار ہم نے سب سے پہلے کس کو بچانا ہے پاکستانیوں کو بچانا ہے ٹھیک مزید ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس ایک بہت بڑا ڈند ہے ، ایک اور کھ messages اپروچ ٹوورڈز کرائیسیز اپروچ ٹوورڈز کرائیسیز انڈر ای یو ایک اپروچ ہے ای یو کے تحت ایک اپروچ ہے جو کسی بھی یورپین کنٹری کو مثال کے طور پر کرائیسیز کا سامنا ہوا کسی بھی پٹیکولر کنٹری کو کرائیسیز کا سامنا ہوا اس کنٹری کو کیا ہے بیل آؤٹ کرنا ہے لون دینے ہیں فر ایجمپل ہیلٹ کرائیسیز کا سامنا ہے تو ہیلٹ فیسیلیٹیز پروائیڈ کرنی ہے فر ایجمپل سیکیورٹی کا ایشو ہوا تو اس کو پولیسنگ وغیرہ پروائیڈ کرنی ہے ایکنامی کرائیسیز کا سامنا ہے تو اس کو لون پیکیجز دینے ہیں اور پھر وہ کنٹری بات میں واپس کرتا ہے ہم نے دیکھا کہ اٹلی نے اور سپین نے اٹلی نے اور سپین نے یورپین یونین سے مدد مانگ لی ہلٹ فیسیلیٹیز مانگ لی ہلٹ فیسیلیٹیز مانگ لی مثال کے طور پہ انہوں نے کیا کیا مانگا ہلٹ فیسیلیٹیز مانگ لی ہلٹ فیسیلیٹیز مانگ لی لیکن کیا ہوا کسی بھی یورپین کانٹری نے ان کو رسپونڈ نہیں کیا یورپین کانٹریز نے رسپونڈ نہیں کیا ہمارا کے ساتھ ضعبوب تاری وھی وفحتشک پاس اس میں مجردے والی ویرائیات اوہرکہ ان پر ير آن ایک مطفад ویروپی کے ساتھ ضروری تارید مطلب ان اطلی اور سبین ان کا توجہم کرنے کیا ٹھیک ہے مزید ہم نے کیا دیکھا کہ European Union the leadership of European Union met a series of time کئی بار ملے on a series of occasions ملے to decide a European bailout package European bailout package announce کرنے کیلئے وہ ملے اور کتنا bailout package proposed ہوا 500 billion dollars کا 500 billion dollars کا bailout package proposed ہوا لیکن European Union is still unable to announce the bailout package یہ تو پروپوز ہوا لیکن announce نہیں ہو کیونکہ agreement نہیں ہو رہی ہے تو یورپین یونین کا ایک collective response ٹھیک ہے اب مزید ہم نے کیا دیکھا کہ یورپین کانٹریز میں یہ یورپین یونین نے اٹلی کو اور سپین کو رسپونڈ نہیں کیا لیکن چائنہ نے اور رسیا نے رسپونڈ کر دیا چائنہ نے سب سے ادھا اور پھر دوسرے نمبر پہ رسیا نے اٹلی کو امداد بیجی تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں the decline of Europe is a distinct یورپین یونین کا جو future ہے وہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے dark نظر آ رہا ہے declining نظر آ رہا ہے کیسے کیونکہ global level پہ ہم nationalism دیکھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ nationalism جو پہلے سے تھا مزید بڑھ گیا ہے نہیں کپٹلیزم کو کچھ نہیں ہوگا کپٹلیزم چلے گا کپٹلیزم فیلال چلے گا اس کا کوئی ایشو نہیں ہے مزید ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایشو کیا دیکھیں ہوتی جا رہی ہیں آتھاریٹیرین ہوتی جا رہی ہیں آتھاریٹیرین پالیسیز آف دی ورل گورنمنٹ بنتی جا رہی ہیں مثال کے طور پہ اکراس دو ورل ایک تلوک سلف کورنٹائنڈ ہوئے ہیں سلف کورنٹائنڈ ہوئے لیکن میجاریٹی آبین کورنٹائنڈ because of the pressure of the state جو سٹیٹ کی پالیسیز ہیں وہ کور سبود جا رہی ہیں لوگوں کو رسٹرکٹ کیا جا رہا ہے پولیس کے ذریعے law enforcing agencies کے ذریعے to stay inside their homes مارکیٹس کو بند کیا ہوا ہے پابلک گادرنگ پلیسز کو بند کیا ہوا ہے سینماز ماسک وغیرہ یہ بند کیے گئے ہیں چرچ بند کیے گئے ہیں اکراس دو ورل ہم دیکھ رہے ہیں تو ورل گورنمنٹ جس میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایسا آآ 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 کیا کہتا ہے authoritarianism increase کر رہی ہے تو گورنمنٹ more and more authoritative ہوتی جا رہی ہیں اور گورنمنٹ کو اتھارٹیرینیزم ایک بار اتھارٹی مل جاتی ہے تو وہ آرام سے وہ اتھارٹی واپس ریلیز نہیں جاتی تو ہم گلوبلی اتھارٹیرینیزم دیکھ رہے ہیں گلوبل گورنمنٹ پہ اپنی ہی لوگوں پہ اتھارٹیرینیزم ہم دیکھ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لوگ گروں تک محدود نہیں ہو رہے ہیں سٹیٹ نے تو لا انفورسنگ ایجنسیز کو تو استعمال کرنا ہی کرنا ہے میں صرف کیا کہہ رہا ہوں کہ اتھارٹیرینیزم بڑھ رہی ہے گورنمنٹ آرڈر دے رہے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا آپ نے یہ نہیں کرنا آپ نے یہ نہیں کرنا بسکلی میرے ہیلٹھ کیر کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اتھارٹیرینیزم تو پڑھ رہتے ہی ہے تو یہ ایک موقع دے گا سٹیٹ کو فیوچر میں کہ وہ اتھارٹیرینیزم کو کنزینیو بنے مزید ہم کیا دیکھ رہے ہیں کرونا میں ایون ڈسٹرپ ڈی ورلڈ آرڈر کرونا ایون ورلڈ آرڈر کو بھی ڈسٹرپ کر سکتا ہے جوڈ آرڈر پڑھ رہے ہیں ڈھٹو the leading leader or the soul leader the global leader of the world dunya abhi bhi primarily unipolar hai it is heading towards multipolarity it has been heading towards it has been heading towards multipolarity لیکن dunya abhi bhi unipolar hai or US leader hai dunya لیکن covirt nineteen covirt nineteen covirt nineteen نے کیا کر دیا بری طرح hit کر دیا کس کو US کو کیسے US میں US کی history میں اتنی زیادہ unemployment نہیں ہوئی جتنا کہ ان پچھلے تیر مہینے میں ہوئی ہے پچھلے one and a half منھ ہوئی ہے اور یہ figure double ہو سکتی ہے یہ figure double ہو سکتی ہے ٹھیک دوسرا ہم نے دیکھا کہ چائنہ بھی اس کی implication severe adverse لیکن چائنہ نے اس کو control کر دیا US is still unable to control it کیونکہ US میں ملک پہ ہر ملک پہ ہے لیکن سب سے severe ہم نے کس پہ دیکھ لیا US پہ دیکھ لیا اور چائنہ کو ہم نے دیکھ کیا کہ چائنہ نے پری ڈیمیلٹی شوق کو ابھی تک ابزورپ کیا ہوا ہے چائنہ کو بھی تافیہ ابزورپ کیا ہوا ہے کیوں کیونکہ ان کے پاس پیسے زیادہ تھے ریزروز زیادہ تھے تو چائنہ زیادہ ہوگی اور US سلو ڈاؤن کرے گا تو ان کی کیا کہتے ہیں US کی جو گلوپل لیڈرشپ ہے اس پہ بھی اثر پڑے اور چائنہ کی جو رائز ہے اس میں سبسٹانشل انکریز آئے کرونا اس کو مزید سپیڈ اپ کرے مزید ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں لیک یو او لیک یو ان لیک ڈک او 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 ان کی پر فرمانیشنل لیمیٹی رہی کیونکہ کرائیسز بہت بڑا ہے کرائیسز بہت بڑا ہے ان کے پاس سب کپسیٹیز لیمیٹی رہی کرائیسز بہت بڑا ہے آلیڈی وہ بکیا فرزمپل پولیو وغیرہ میں وہ پیسے یا ان کا فنڈز چلتے رہے ہیں یومنیٹیرین یا ہیلتھ ایکٹیویٹیز چلتی رہی لیکن کرونا اس ہیوج کرونا اس ہیوج کرونا بہت بڑا مسئلہ ہے کرونا بہت بڑا مسئلہ ہے پوری دنیا کو افیٹ کر بیٹھا ہے تو ڈیویو ایچ او کی پیسیٹی نہیں ہے مزید کیا ہوا ہے ڈیویو ایچ او کو سب سے جدہ فنڈ پروائیڈر کون تھا یو ایس رہا ہے یو ایس نے ٹرمپ نے کیا 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 ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا اس کرییٹنگ بہوک آم 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 موسیقی سارے آرٹیکل آ چکے میں نے فیس بک گروپ پہ وہ سارے شیئر کیے ہوئے ہیں یا فیس بک پہ میں نے شیئر کیے ہوئے ان کو فالو کر لیجے گا کیا کرونا ورلڈ آرڈر کو انفلوینس کرے گا کہ نہیں کرے گا کیسے کرے گا نہیں کرے گا یہ یہ بھی ایک اپنینین آنے بارے دونوں میں آپ کرے ہوگا لیکن یہ سارے آرٹیکل میں نے اپلوڈ کیے انہوں ہیں آپ ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں میرے فیس بک پہ ہوں گے نہیں ہے ضرور میرے فیس بک پہ ہوں گے دیکھ دیکھ